ہمارے چینل تعبیر نامہ میں خوش آمدیت السلام علیکم حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہی نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس سے شپش کو مارا ہے دلیل ہے کہ دشمن کو مغلوب اور اگر دیکھے کہ نامعلوم شپش ہے دلیل ہے کہ اس کا دشمن ضعیف ہوگا اور اگر دیکھے کہ اس پر بہت سے شیش جمع ہیں اور اس کو کارتے ہیں دلیل ہے کہ لوگ اس کو تانہ دیں گے ہر اس کے مال کا نقصان ہوگا اور اگر دیکھے کہ شپش لوگوں کا خون پیتے ہیں تو خون کی تعویل مال ہے دلیل ہے کہ اس قدر عورتیں اور کنیزیں حاصل ہوں گی اور اگر دیکھے کہ تیتر اس کے ہاتھ سے اُرا ہے دلیل ہے کہ عورت کو طلاق دے گا خواب میں جوہ دیکھنا مال اور دنیا کی دلیل ہے اور اگر نئی کمیس میں جوہ دیکھے تو حکمران کیلئے تزدید اہدہ کی دلیل ہے اے ایسا مال ملنے کی علامت ہے جس کی زیادتی کی امید کی جاتی ہو دو اگر جوہ پرانی کمیس میں ہیں تو اس کرس کی دلیل ہے جس کی زیادتی سے ڈر ہو تین خواب میں زمین پر جوہ دیکھنا کمزور قوم کی دلیل ہے اگر وہ جوہ صاحب خواب کے آس پاس چل رہی ہیں تو کمزور لوگوں کے ساتھ اس کا رہن سہن ہوگا اگر یہ ان کو نا پسند کرتا ہے تو ایسے دشمن کی دلیل ہے جو اس کو تکلیف پہنچانے پر قادر نہیں ہے چار جوہ اگر اس کو کٹیں تو دلیل ہے کہ وہ کمزور لوگوں پر تان کرے گا باز نے کہا ہے جوہ کی تعبیر عورت خوددام نوجوان لڑکی لڑکا مرز فوج اور فوجی دشمن بادشاہ اور غلمان سے کرتے ہیں بادشاہوں کے لیے جوہ غلام اور فوج اور وزراء کے لیے خوددام پولیس کے لیے مددگار علماء کے لیے شاگرد اور تاجروں کے لیے لالچ کی دلیل ہے اور مریضوں کے لیے طویل بیماری کی علامت ہے ساتھ اگر کسی نے ایک جوہ کو کٹا تو وہ اپنے اہل واؤل کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنے والا ہے آتھ اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے زندہ جوہ کو پھیک دیا ہے تو وہ خلاف سند کام کرے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے نون اگر کسی نے خواب میں جوہ کو کھایا تو وہ مذکورہ افراد کی غیبت کرے گا دس زیادہ جوہیں دیکھنا عذاب کی علامت ہے اور جوہے کی تعبیر اہل واؤل اور پست درجہ قوم چغول خور اور ایسے فاسد لوگ ہیں جو رشتہ داروں اور بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں دیارہ اگر کسی نے اپنے کپڑوں پر بہت سے جو دے دیکھیں تو اس کی تعبیر بھلائی اور نعمت اور برکت اور تمام غموں سے خلاسی سے کی جاتی ہے اور بہت سے جوہیں دیکھنا طویل مرز اور نفاق اور فقر کی دلیل ہے اور ان کو قتل کرنا غموں سے نجات اور جس تختی میں مبتلا ہے اس سے خلاسی کی دلیل ہے بارہ کسی نے خواب میں کپڑوں سے جوہ کو گرائے تو دلیل ہے کہ اس کی طرف مخشق قسم کا جھوٹ منصوب ہوگا تیرا اگر کسی کو خواب میں جوہ نے کٹا تو ایک کمزور قوم اس پر تحمت لگائے جوہیں کسی کو کٹیں تو دلیل ہے کہ اس سے کرز کا مطالبہ کیا جائے گا اور خواب میں جوہیں دیکھنا عذاب ہے اس لیے کہ یہ حضرت موسیٰ کے موجزات میں سے ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے آرہ کا اظہار کریں شکریہ شکریہ